مسلم شریف کے حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو سید خضری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے باڑے میں رات کو قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ باڑے میں میری گوڑی بھی موجود تھی کہ وہ اچھل رہی تھی تو میں قرآن شریف کی تلاوت کرتا رہا گوڑی فر سے اچھل رہی تھی تو یہ دیکھ کر ان کو ڈر لگا کیونکہ ان کا بیٹا بھی یہی وہاں پہ موجود تھا تو وہ اٹھ کر اپنے بیٹے کے قریب ہو گیا تو انہوں نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ بادل کی طرف کوئی چیز آسمان میں گوم رہی تھی تو جب انہوں نے ان بادلوں میں گور سے دیکھا تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ جراغوں کی طرح کچھ چیزیں چمک رہی تھی تو یہ چیزیں دیکھ کر حیران ہو گئے اور صبح ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل میں نے ایک عجیب سی چیز دیکھی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا تو میری گوڑی اچھل رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن حزیر پڑھتے رہتے تو حزیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھ رہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ گوڑی پھر سے اچھل رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے ارشاد فرمایا کہ ابن حضیر پڑتے رہتے تو حضرت سید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا تو گوڑی پھر سے اچھر رہی تھی اور مجھے ڈر لگا کہ میرا بیٹا بھی وہیں موجود تھا کہ کہیں گوڑی اس کو کچل نہ ڈالے اور میں اپنے بیٹے کے قریب گیا تو جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو بادن کی طرف کوئی چیز آسمان میں گھوم رہی تھی اور جب میں نے اس میں گوڑ سے دیکھا تو چھراغوں کی طرح کچھ چیزیں چمک رہی تھی اور وہ چلتے 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 میری نظروں سے دور ہو کر اجل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ابن حضیر وہ فرشتے تھے اور وہ آپ کا قرآن سن رہے تھے اور اگر آپ صبح تک قرآن پڑھتے رہتے تو محلے کے باقی لوگ بھی ان کو دیکھتے رہتے اور وہ ان سے چھپے نہ رہتے سبحان اللہ